یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ایت کے اوپر کلام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرقوں میں بٹنے کیلئے منع کیا ہے یعنی فرقہ پرستی پر لانت ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور بعض علماء لوگوں کو فرقوں میں باتتے ہیں یا شیعہ سنی دیوبندی برعلمی بغیرہ کرتے ہیں یعنی پر قرآن پاک اس سے انکار کرتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی آیت کی تفسیر کے اندر کال وہی معتبر ہوگا یعنی بات اسی کی زیادہ ویلیو بل ہوگی کہ جو اس کل علم کا جو ہے وہ ماہر ہونا چاہیے یہ اس پیل کا ماہر ہونا چاہیے لہٰذا تفسیر بھی رائے کرنا یعنی کسی بھی آیت کو پڑھ کے اس سے خود معنی اس کا مراد لے لینا کہ اندہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کو حدیث پاک کے اندر جو ہے نا وہ حرام قرار دیا گیا اور ایسا کرنے والے کو جہنمی قرار دیا گیا کہ جو تفسیر بھی رائے بتائے کہ اپنی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر کرے جبکہ اس کا علم وہ نتیان نہ جانتا ہو اس چیز کے اندر اس نے کوئی ایڈوکیشن حاصل نہ کی ہو پھر وہ اس آیتوں کی تفسیر اپنے عقل سے بتائے اور پھر یہ عقل سے قیاس کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ کفرستیب کرنے کو علماء جو ہے یہ بہت سارے مولانا لوگوں کو فرقوں میں باٹھتے ہیں گویا مولانا لوگ قرآن کے خلاف عمل کر رہے ہیں اور یہ جو نوجوان ابھی انڈے میں سے نکلے ہیں چوزے ان کو صحیح قرآن سمجھ آ گیا کہ اس کا مانا اور مقوم کیا ہے اس آیت کی چند تفسیر اس کے خلافے میں ارز کرتا ہوں کہ پھر کو میں نابٹو اس سے کیا مراد ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتی ہے سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حبل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسی جس کو کہا گیا جس کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے اس کے بارے میں مفسرین اقرام کے مختلف اقوال ہیں جس کے اندر دو قول زیادہ مشہور ہیں جیسا کہ تفسیر دروے منصور میں امان جلال الدین سویوتی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ایک قول تو یہ مراد ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے رسی کو تھامنے سے قرآن پاک مراد ہے اور اس کے پیشے نظر کافی حدیث پاک بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو چیزے اس کو مضبوط سے تھامنے رکھو ایک تو میری سنت اور ایک قرآن پاک کو تو قرآن پاک وہ رسی ہے جس کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے کہ اس کے عمال کے اوپر چلنے کا حکم ہے کہ قرآن پاک کا ساتھ تبھی نہ چھوڑیں اور دوسری اس رسی سے مراد یہ ہے جس کے بارے میں مفسرین کا قول ہے کہ وہ جماعت مراد ہے اور جماعت سے مراد اہل سنت و جماعت ہے کہ جس سے جس کو مضبوطی سے تھامنے رکھیں اور اس سے جدہ نہ ہوں جیسا کہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا کہ میری امت میں جو بہتر اور پہتر پھرکے ہوں گے جس طرح بنی اسرائیل کے اندر اکتر یا ایک روایت کے اندر بہتر بھی ہیں اکتر اور بہتر پھرکے ہوئے اور میری امت پہ ہو بہو ویسے ہی حالات آئیں گے کہ جیسے بنی اسرائیل کے اوپر آئے اور اس لئے مثال بھی پیش کریں کہ جیسے بنی اسرائیل میں اگر مان لو کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اس طریقے کا اعلامی زنا کرے گا اور پھر حضور نے فرمایا کہ تم جو ان بہتر سے یعنی ان تمام جہنمیوں سے دور رہنا سوا ایک کے جس کے بارے میں صحابہ نے ارز کی کہ وہ ایک کون ہے جو جنت میں ہوگا تو فرمایا کہ وہ جماعت ہے اور اسی کئی حدیث ہیں جس کے اندر مختلف الفاظ ہیں کہ جس میں اور میرے صحابہ ہیں اس جماعت کو مضبوطی سے دھامے رکھنا یعنی اہل سنت کی وہ جماعت ہوگی کہ جو اس سے الگ جائے گا وہ جہنم میں ہوگا اس سے معلوم چلے کہ جہاں قرآن پاک ایک طرف ہی فرما رہا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو جس طرح یہودی اور نصارہ لوگ فرقوں کے اندر مذہب کو بیسک مذہب کو لے کر فرقوں کے اندر بٹ گئے تھے اپنی بنیادی اصولوں کو بھی چھوڑ کے اپنے نبیوں کے خلاف جا کر تقسیم ہو گئے تھے اور اپنے انبیاء کی بات بھی نہیں مانی انہوں نے کتابوں کی بات بھی نہیں مانی اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نبی نصیت کرتے ہو فرمایا مسلمانوں کے کہ تم پھر کوئی نہ بٹو اور اللہ تبارک و تعالی کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے خام رو لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بنی اسرائیل کے اندر لوگ گروہ میں بٹھتے تھے ویسی میری امت میں بٹیں گے بس وہ ایک گروہ سے الگ نہیں ہونا انہیں کے ساتھ رہنا اور انہیں کے بارے میں فرمایا گیا کہ آگے پھر کوئی تقسیم نہیں ہونا ایک قدی سے پاک ہے اپنے علماء سے عوالی بن بارخہ سنی ہوگی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبیوں کے ساتھ جو ہے نا ایک مجلس کے اندر تشریف کرنا تھے تو اس مجلس کے اندر صحابہ اقرام ایک شخص کا ذکر کر رہے تھے تو اس کی تعریف کر رہے تھے کہ فلان شخص جو ہے نا وہ بہت بہادر ہے ہم نے اس کو جنگ کے میدان میں دیکھا تو بہت طاقتور ہے اچھا جو ہے نا اللہ کی راہ میں اچھا لڑتا ہے اور عبادت ہو کے اندر دیکھا تو بہت زیادہ عبادت کرتا ہے اور بہت زیادہ نیک پریزگار یہ شخص نظر آتا ہے تو اس کی تعریف چل ہی رہی تھی اتنے میں وہ شخص جو ہے نا اس مجلس کے ایک طرف آیا تو صحابہ نے حضور سے عرض کی کہ وہی یہ شخص ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو تعریف کر رہے تھے کہ یہ عبادتیں بہت زیادہ کرتا ہے اور جنگ وغیرہ کے معاملے میں جو اس کی تعریف بیان کی تو اس شخص نے حضور کو سلام کیا کہ سلام کرنے کے بعد سرکار نے اسے سوال پوچھا کیا تیرے دل میں ابھی ابھی خیال نہیں آیا کہ تُو ان لوگوں سے افضل ہے یا یہاں تو ان سب سے افضل ہے تو شخص نے کہا کہ ہاں میرے دل میں یہ خیال آیا تو یہ بات ہونے کے بعد جب وہ شخص چلا گیا جانے کے بعد سرکار نے صحابہ سے کہا کہ کون وہ شخص ہے جو اس شخص کو قتل کرے گا یعنی کون ہے وہ جو اس کو قتل کر کے مجھے بتائے کہ ہاں میں نے اس کو قتل کر دیا تو اب یہاں پہ ایک بات یہ سوچنے والی ہے کہ جب وہ شخص آیا اور آگے سلام کیا تو سرکار نے اس کے دل کا حال بتایا کہا تیرے دل میں ابھی ابھی یہ بات نہیں آئی کہ تُو ان لوگوں سے افضل ہے تو بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ انبیاء دلوں کی نہیں جانتے تو یہ حدیث پاک ان لوگوں کو آئینہ دکھاتی ہے اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر نیک شخص جو بظاہر نیک ہوتا اس کو برا مت کہو تو یہاں سرکار نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اب کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی بد مذہب موجودہ دور کی جماعتیں ہیں یا موجودہ دور کی بد مذہب بددینوں کی تنظیم ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک ایسی نہیں ہوگی کہ جو اس حدیث پاک کے دونوں پہلو آپ کے نظر کے سامنے لائیں یا کبھی بیان کریں اس قسم کی حدیثیں یہ کبھی بھی زندگی میں بیان نہیں کرتے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے ان کے ویو اور ان کے فالور کے فرق پڑے گا اس لئے سب کو حلوہ کھلانے کوشش کرتے ہیں کہ سب ایک ہے سب ایک ہو جاؤ کسی کو برا مت کہو اور یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ تو جب سرکار نے فرمایا کہ کون شخص سے اس کو قتل کرے گا تو یہاں بھی صحابہ ارز کر سکتے تھے کہ یہ تو نمازی ہے پریزگار اور نیت شخص سے اس کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن ایسا نہیں ہوا حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میں اسے قتل کروں گا اس کے بعد یہ قتل کرنے کے لئے گئے دیکھا تو وہ شخص نے اپنے ایک جگہ پر نماز پڑھنا شروع کر دی تھی نماز عبادت میں مشغول ہو گیا تھا تو حضرت ابو بکر نے سوچا کہ ابھی یہ عبادت کر رہا ہے اس کو قتل کرنا ٹھیک نہیں رہے گا میں جا کے ایک دفعہ سرکار سے معلوم کرتا ہوں کہ ابھی تو نماز پڑھ رہا ہے تو یہ گئے اور بینہ قتل کیے جلدی لوٹ کر آگئے سرکار نے جلدی آنے کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ ابھی وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے اس لئے میرا دل نہیں ہوا کہ میں اس کو قتل کر دوں اس کے باوجود یعنی یہ جان لینے کے باوجود کہ وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے سرکار نے پھر یہ فرمایا کہ کوئی شخص ہے تو اس کو قتل کرے گا ایک روایت کے اندر مختلف روایت ہے اور ایک روایت کے اندر حضرت ابھی کھڑے ہوئے فاروکہ آزم نے کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ میں اس کو جا کے قتل کروں گا تو آپ بھی گئے جانے کے بعد دیکھا کہ ابھی اس کی نماز پوری نہیں ہوئی تھی وہ سجدے میں تھا فاروکہ آزم نے سوچے کہ ابھی حضرت ابوبکر آئے تھے انہوں نے بھی نماز میں اس کو چھوڑ دیا سرکار سے پوچھنے گئے تھے اگر میں نے قتل کر رہا تو یہ ایک طریقے سے بید بھی ہوگی کہ مجھے بھی سرکار سے پہلے پوچھنا چاہیے جب میرے بڑوں نے جا کے پوچھا ہے اب یہ سجدے میں ہے سجدے میں اس کو قتل کرنا ٹھیک ہے یا نہیں حضرت پارو کے آزم گئے سرکار کے پاس فرمایا کہ ابھی وہ شخص سجدے میں ہے تو میرا دل نہیں ہوا قتل کرنے گا اس کو قتل کریں یا نہیں تو اس پہ سرکار نے پھر تیسری مرتبہ مجلس میں فرمایا کہ کون شخص ایسا ہے جو اس کو قتل کرے گا اور اس کے بعد حضرت علی شہر خدا کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں اس کو قتل کروں گا سبحان اللہ آلہ حضرت عظیم البرکت کیا فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں ایک کلام کے اندر کہ بہر تسلیم علی میدہ میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے تو حضور نے فرما بے شک تم اس کو قتل کر دوگے اگر تم اس کو پالوگے یعنی اگر تم اس کو ملو گے تو اس کو قتل ضرور کر دوگے لیکن تم اس کو شاید ملنا پاؤ تو جیسے حضرت علی کھڑے ہوئے کہ میں اس شخص کو جا کے قتل کروں گا گئے تو وہ بھی جلدی لوٹ کر آگا اور فرمایا کہ میں اس کو یقین ان قتل تو کر دیتا لیکن وہ شخص مجھے ملائی نہیں تو اس پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حدیث بد مذہب کا بھی بیان نہیں کریں گے آپ نے سننے علماء سے ہی اکثر بیانوں میں سنی ہوگی کہ یہ میری امت کا شیطان کا پہلا سینگ تھا جو ظاہر ہوا یعنی یہ وہ پہلا سینگ تھا شیطان کا جو ظاہر ہوا یعنی اب اس کے بعد شیطان کے سینگ نکلنا شروع ہوں گے میری امت کے اندر اور فرمایا کہ اگر تم آج اس کو قتل کر دیتے تو میری امت میں دو لوگوں کے اندر یعنی دو بھائیوں کے اندر بھی اختلاف نہیں ہو سکتا تھا یعنی یہ جڑ تھی جس کو تم لوگوں نے چھوڑا یا نماز کے دھوکے میں اس کو قتل نہیں کیا سجدے کے دھوکے میں جس کو قتل نہیں کیا یہ سوچ کے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو بہت اچھا ہوگا جبکہ وہ پہلا فتنہ ہے پہلی سینگ ہے شیطان کی فتنے کے طور پر جو ظاہر ہوں اور اس کے بعد ابھی یہ لوگ نکلیں گے اور اب تم اس کو قتل کر دیتے تو شاید دو لوگوں میں بھی اختلاف نہیں ہوتا اس کے بعد سرکر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس آیت کو پڑھا یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطے سے تھامے رکھو اور فرقوں میں نہ بٹ جانا یعنی بد دین بد مذہب دین کے دشمن تو ظاہر ہوں گے لیکن اس جماعت کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ آپ کو ان کی باتوں میں آکے ان کی طرف نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص تم سے کہا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو مطلب تم کو ایک کھٹ رہنا ہے اور اس جماعت کی طرف یا ان جماعتوں کی طرف جو ان سے ظاہر ہو بد دین بد مذہب نہیں جانا اور پھر یہ بھی بار بار فرماتے تھے کہ جس طرح بن اسرائل کے اندر اکتر فرقے ہوئے این بلکل میری امت کے اندر بھی ایسے ہی حالات پیدا ہوں گے کہ اس کے اندر بھی اس طرح سے فرقے بن جائیں گے تو یہ آیت کریمہ جہاں ایک طرف ہی کہتی ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو مہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشنگوئی بھی فرما دی ہے کہ بد دین بد مذہب دین میں دین کا لبادہ اوڑے آئیں گے دین کا نام لینے والے ہوں گے دین میں نمازیں پڑھنے والے ہوں گے دین میں اچھے کام کرنے والے ہوں گے اور ان سے سابدھان رہنا ہے اور ان سے بچتے ہوئے اپنی اہل سنت و جماعت کو تھامے رکھنا ہے پھر اسی تفسیر در منصور کے اندر اکتر حدیث پاک جماعت کے تعلق سے امام جلال عبیم سویٹی رحمت اللہ علیہ وسلم نے نکل کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص جماعت سے ایک بالشت بھر بھی باہر نکلا یعنی جو اس حق جماعت سے حق کا گروہ چوڑ کر جو شخص ایک بالشت بھر باہر نکلا اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار دیا اور اگر کوئی ایسی موت مرا کہ اس کی کوئی جماعت یا کوئی پیشوہ نہ ہو اس کا کوئی رہبر نہ ہو اور جماعت سے باہر ہے تو وہ جہالت کی موت مرا اس سے معلوم یہ چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کو ایک سمجھنا چاہیے ہم سب کوئی کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو میں آگے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ اصل میں ایک کرنے میں لگے یا ایک کرنا کس کو کہتے ہیں اس کی تفصیل آگے آئے گی تو اس طرح سے وہ جماعت اہل سنت ہے کہ جس سے باہر جانے والوں سے سابدھان رہنے کا حکم اور مضبوطی کے ساتھ صحابہ اکرام تابہ اکرام اور ان کے راستوں کو پکڑنے کا یا ان کے طریقے کار کو پکڑنے کا حکم دیا کہ جو جماعت سے بھار گیا اور اسی حال میں مر گیا تو وہ جہالت کی موت مرا اس اختلاف کو اس آیت کے اوپر بہت سارے لوگ اس چیز کا بھی تنز کرتے ہیں کہ جیسے یہ جو حنفی شعفی قسم کے لوگ ہیں یہ بھی ایک طریقے سے چار فرقے ہیں جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو خاص طور سے وہابی قسم کی سوچ رکھنے والے جو غیر مقلد ہیں وہ اس طریقے کے اکثر لوگوں پر تنز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فرقوں کے اندر نہ بٹو اور آپ نے یہ چار تو ویسے بنا لیے انفی شعفی وغیرہ ان جاہلوں کا جواب دیتے ہوئے بھی مفسرین نے پہلے ہی اس کی بات جو ہے نا یعنی ان لوگوں کے رد میں آنسر جو ہے وہ کتابوں کے اندر تحریر فرما دیا جیسے کہ تفسیرِ قرطبی کے اندر امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیتِ کریمہ کہ فرقوں میں نہ بٹو یہ فروعات کے مسائل یعنی جو اپنے فروعی مسائل ہیں یہ اس کے اختلاف کو حرام نہیں کرتی یعنی اس آیت کی بنا پر یہ جو چار مسائل کے دوسرے ایک ہی مسئلے کے اندر آپس میں مسائل کو لے کر ایک مسئلہ کے اندر اختلاف ہوتے ہیں تو یہ آیتِ کریمہ اس کو حرام نہیں کرتی کیونکہ اصل میں وہ اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے یعنی امام قرطبی نے پہلے اس بات کا رد کر دیا یہ جو جاہل آج کل کے کہتے ہیں کہ چار فرقے ویسے ہی بن گئے تو یہ چار فرقے نہیں ہیں فرمائے کہ چار فرقے نہیں کیونکہ جہاں اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف نہیں ہوتا لیکن یہاں بنیادی عقیدوں کے اوپر تو سب کا اختلاف ہے صرف مسائل کے اوپر اختلاف ہے اور یہ مسائل کے اختلاف ہونا کوئی اختلاف نہیں کہلاتا بلکہ یہ دین کے اندر اپنی حدیث قرآن سمجھتے ہو اپنی سوچ کو قائم کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس آیت سے کیا مراد لیا اور وہ حق بھی رکھتے ہیں ظاہر ہے کہ مجتہی دین ہے تو اپنی بات کو رکھنے کا یہ جو انہوں نے دین سے سمجھا قرآن یا آیت حدیث سے سمجھا وہ اس میں اپنی رائے رکھنے کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اہل علم ہیں اور پھر یہ حدیث بھی نے کل کی کہ امت کے اندر یعنی رحمت کے اختلاف جو ہے وہ میری امت کے اندر رحمت ہے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپس کے اندر اختلاف علماء کا یہ جو حنفی ہیں شافعی میں اختلاف کیوں پیدا ہوا ایک قرآن ہے ایک حدیث ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو منع کہا ہے کہ گروہ میں مد بٹو اور یہ لوگ چار گروہ کے اندر بڑھ گئے تو اصل میں یہ نہ تو گروہ میں بٹنا ہے نہ یہ اختلاف ہے اور اس پہ یہ حدیث پاس جس میں سرکار کا فرمان کہ میری امت کے اندر علماء کے اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ علماء کے اختلاف کوئی قرآن پاک کے خلاف نہیں ہے مفسرین نے اس کا رد بھی جو ہے نا وہ پہلے ہی فرما دیا پھر آگے صاحب کی تفسیر میں امام قرطوی نے اپنی تفسیر قرطوی کے اندر آگے فرمایا کہ اس طریقے سے سات پرکے پہلے ہی ہیں بددین بدمذہب کے اور انہوں نے فرمایا کہ ہر پرکے کے اندر سے بارہ بارہ جو ہے نا سب برانچز نکلیں گی تو اس طرح سے یہ ٹوٹل بہتر بنیں گے جس کے بارے میں حضور نے حدیث میں فرمایا کہ یہ بہتر جہانمی فرکے ہوں گے جن سے بچنے پہوکوں میں اور بہت سارے فرکے اس طرح سے انہوں نے نکل کیے بلکہ کوئی فہرست بتائی ہر ایک فرکے کے بارہ بارہ انہوں نے سب فرکے بھی بتائے جو نکلیں اور ان کے گندے اور باطل عقیدے بھی بیان کیے کہ کس کس فرکے کا کیا کیا عقیدہ تھا فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے ٹائم سے بلکہ پہلے سے یہ صحابہ اکرام کے بات سے اور اس کے بات سے گھیرے لی رہی ہے جو نکلنا شروع ہوئے ان میں سے چند کے میں عقیدے آپ کو بتاتا ہوں چند کے نام اور عقیدے کیونکہ اب سب کے پورے بہتر دنوانہ تو دوسغار ہے تو ان میں سے کچھ کے میں عقیدے بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کے بھی کیا کیا نظریات جو ہوتے تھے جیسا کہ ایک فرکے کا یہ نظریہ تھا کہ نہ تو ابھی کوئی چیز مقدر کی گئی ہے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ابھی تک فیصلہ کیا اسی طرح ایک فرکے کا نظریہ یہ بھی تھا کہ غیر محرم عورت کو چھونا کوئی غلط نہیں کیونکہ وہ ایک پھول کی مثل ہے اسی طرح ایک معتظلہ فرکہ بھی تھا جس کے بارے میں اپنے امام آزم کے تعلق سے مناظرہ سنا ہوگا اور انہوں سے بار بار علماء سے سنا ہوگا کہ وہ فرکہ بھی ظاہر ہوا کہ جو یہ کہتا تھا کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کہتے تھے اور اس طرح سے ایک فرکہ فرکہ شیطانیہ بھی ہوا جس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی شیطان کو پیدا ہی نہیں کیا یعنی اللہ نے ابھی شیطان کو پیدا نہیں کیا اور ایک فرکہ شریح کیا کے نام سے بھی ہوا تھا جن کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ شرک کے سوا تمام چیزیں مقدر میں لکھ دی گئی ہیں بندے کے کہ وہ یہی کام کرے گا سیوہ جس کے مقدر میں شرک ہوگا تو وہ کرے گا نہیں ہوگا تو نہیں کرے گا تو شرک کے سیوہ یہ سب چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں بندوں کے لکھ دی ہے مطلب یہ کہ بندہ مجبور ہے ان باتوں کو کرنے کے لئے محی اکرکہ کا نظریہ یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ساری قرآن کے علاوہ ان سب پر بھی عمل کرنا سب لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو فرض ہے یعنی قرآن کے علاوہ بھی ان کتاب کے اوپر عمل کرنا فرض ہے تو اس طرح سے یہ پوری فہرشت ہے جس کے اندر یہ سارے فرقے اور ان کے باطل نظریہ اور عقیدیں بیان کیے گئے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو یہ لوگ اس آیت کو لے کر چکلاتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرقوں میں نہ بٹو بلکہ یہ تو اس وقت تندے سے نکلے بھی نہیں تھے ان کے باپ دادہ بھی اس وقت تندے سے نکلے بھی نہیں تھے ان کی جماعتیں بھی قائم نہیں ہوئی تھی اس وقت علماء نے یعنی آن سے ہزاروں سال پہلے علماء نے کتنے فرقے تو اپنے علمی رد سے ختم کر دیئے جن کا وجود بھی آج ختم ہو گیا کہ ان کو جڑ سے ہی علماء نے مناظرے کے ذریعے اور اپنے تحریروں کے ذریعے تقریروں کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کے ذریعے ختم کر دیئے اگر علماء نے وہ کام نہ کیا ہوتا فرقہ پرستی کا رد نہ کیا ہوتا تو آج بھو پھر کے بھی بڑھ بڑھ کے ظاہر ہوتے اور اس طریقے سے امت کے اندر فتنہ پیدا کرتے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو برا مت کرو اپنے کام سے کام رکھو خود اچھے کام کرو تو سوال یہ ہے کہ اگر کام سے ہی کام رکھنا ہے تو علماء کا پھر کام کیا بچے گا کہ اگر وہ دین حق کے اندر باطل کو مکس ہونے دیں گے تو پھر وہ اسلام باقی کہہ رہے گا اگر اسلام میں کفر مکس ہو جائے تو پھر وہ اسلام تو باقی نہیں رہنا اسلام جیسے کوئی چیز ہی نہیں بچی اسلام کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ یہ بلکل پیور رہتا ہے اور اپنے ساتھ کسی بھی دوسری خرافات کو مکس نہیں ہونے دیتا تو علماء نے وہ فرقے کہ جب یہ چلانے والے چوزے انڈے سے نکلے بھی نہیں تھے اس وقت ختم کر دیئے اور بہت سارے یسے کہ جو نئے نے پیدا ہوئے تو علماء کا ہر زمانے میں کام رہتا ہے اسی آیت کے تحت کہ فرقوں میں نہ بٹو کے واقعی ایک حق جماعت کو بچا کے رکھیں اور جو نکل چکے ہیں ان لوگوں کو ان لوگوں سے حق جماعت کو بچا کے رکھیں اور ان لوگوں کی نکلنے والوں کی جو بھی خرافاتیں ہیں جو بھی ان کے بد عقیدیں ہیں جو بھی ان کے برے خیالات و نظریات ہیں وہ قوم کو بتائیں اور بتانے ہی سے لوگ آگا ہوں گے اگر کسی کو آپ چور کی تفسیر ہی نہیں بتائیں گے کہ فلان شخص ایسا دیکھتا ہے وہ چور اس سے سافدان رہنا یا فلان شخص نے یہ نئی سکیم نکالی اور یہ سکیم فیسے ٹھگ نہیں گیا آپ اسے سافدان رہنا تو کیا کسی کی برائی کو بتائے بغیر آپ کسی کو برائی سے بچا سکتے ہیں کسی اچھے انسان کو بالکل بھی نہیں تو جب تک آدمی یہ بد مذہب کے بارے میں لوگوں کو آگا نہیں کریں گے علماء تو ان کا کام ہے تو پھر اس طرح سے لوگ حق جماعت سے نکلیں گے جس کے بارے میں سرکار نے فرمائے کہ جو ایک بالشت بھی نکل گیا اور وہ اسلام سے نکل گیا ہویا جو اہل سنت کی جماعت سے باہر نکل گیا اسی طرح اپنی تفسیر کے اندر خاضی صنع اللہ پانی پر رحمت اللہ تعالی تفسیر مذہری کے اندر فرماتے ہیں کہ نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت میں تو کوئی فرقہ نہیں بنا لیکن یہ بات آنے دیرے دیرے چال ہوئے حضرت عمر کے وقت میں بھی نہیں تھا لیکن یہ کہ حضرت عثمان غنی کے وقت میں پہلی بغاوت شروع ہوئی اور جو پہلا فرقہ بننا شروع ہوا وہ حضرت علی کے وقت میں اور اپنے علماء سے کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا کہ جب یہ خارجی لوگ نکلے تھے تو یہ حضرت علی کے اوپر بے اتراز کرتے تھے یعنی یہ سمجھتے تھے قرآن پڑھنے کے بعد کہ ہم جو قرآن پڑھتے سمجھتے ہیں وہ صحیح حضرت علی جو اس قرآن کے اندر یعنی ان کی رائے جو ہوتی ہے وہ غلط ہے اور بہت سے معاملات تو ایسے بھی آئے کہ محضرت علی کو ہی لوگوں نے کافر بتانا شروع کر دیا اور اس پہ بھی دلیل قرآن پاکی دیتے تھے وہ بھی نماز ہی پڑھتے تھے کلمہ ہی پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ حضرت علی اس آیت کے تحت جو ہے نا وہ مشریک ہیں اور اس آیت کے تحت وہ کافر ہیں تو یہ بھی جو ہے نا معاملات دھیرے دھیرے بعد میں وجود میں آنا اسی وقت یعنی مول کے زمانے صحابہ کے دور سے شروع ہوا پھر اس طرح تابعی تبہ تابعی کے وقت میں دھیرے دھیرے نکلتے چلے آئے لوگ جس میں علماء نے ان کا رد کیا اور ہب جماعت کو ان سے آگاہ کیا ان کی برائیوں سے آگاہ کیا اور ان کو بچایا اور برائی سے آگاہ کرنے کے بعد ان کے باطل عقیدے لوگوں میں بتانے کے بعد ہی ان لوگوں کے ایمان باقی لوگوں کے بچ سکے کہ اس جماعت کو وہ آج تک بچاتے ہوئے لائے اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک کرنے ہمیں لگے ہوئے ہیں اور یہ مولانا لوگ جو اینا آپس میں فرقوں میں باٹنے میں لگے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے اس کونسپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایک کرنا کسے کہتے ہیں اور ایک بتانا کسے کہتے ہیں جو لوگ اپنے خیال میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ اصل میں ایک کرنے میں نہیں لگے ہوئے وہ ایک بتانے میں لگے ہوئے ہیں کہ سب ایک ہیں ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہیں جنہوں نے زندگی میں صرف ایک ہی حدیث سنی ہوتی ہے کہ کلمے کی بنیاد پر کسی کو کافر نہ کہو ہر کلمہ کو تمہارا بھائی ہے لہٰذا ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہیں جب کوئی ان کو اتحاس نہیں معلوم ہوتا کہ صحابہ کے ٹائم میں تابعین کے ٹائم میں کتنے کلمہ پڑھنے والے ایسے نکلے جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور علماء نے ان کا رد کر کے دین کو محفوظ کرتے ہوئے یہاں تک لائے اس لئے میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ بعض تو ایسے نمک حرام ہیں کہ جن کو دین بیٹھے بیٹھے ملائے اور وہ آج علماء ہی پر تنز کرتے ہیں کہ علماء جو ہے نا وہ لوگوں کو فرقوں میں باٹتے ہیں در حقیقت یہ جو ایک کرنے والا معاملہ ہے یہ ایک کرنے والا نہیں ہے ایک بتانے والا ہے اور جو علماء کو یہ کہتے ہیں کہ فرقوں میں باٹتے ہیں اصل میں وہ باٹتے نہیں ہیں بلکہ وہ سوادع آزم یعنی بڑی جماعت سے نکلے ہوئے جو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے نظریات بدل لئے ان باطل خیالات کو ان باطل نظریات کو آگہ کر کے وہ اس جماعت کو بچانے میں لگے ہیں یعنی وہی کام ہے جو صحابہ اکرام سے چلتا آیا ہے کہ باطل سے دین کی حفاظت کرنا اور وہ علماء اکرام کا پیشہ ہے وہ آج بھی اس کام کو کرتے ہیں کہ باطل کو بچاتے ہیں کیونکہ دین اسلام کسی کے ساتھ مکس اپ یہ نہیں رکھتا ایسا نہیں ہوتا کہ آدھا تیتر آدھا پٹیر اور قرآن اس کے خلاف بات کرتا ہے تو ایک کرنے کے لئے دو طریقے ہو سکتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک لوگوں کو ایک کرتے ہیں اس کی مثال سمجھے گے اگر کوئی دس آدمی الگ الگ نظریہ رکھتے ہیں اگر آپ ان سب کو ایک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوگا کہ آپ سب کے پاس جائیں گے اور سب کو یہ منانے کوشش کریں گے اگر یہ چیز کامیاب ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان دس کو جوڑ کر جو ایک گروہ بنائیں گے وہ ایک نیا گروہ شروع ہوگا یعنی اسے ایک نیا گروہ بولیں گے ایک نئی جماعت بولیں گے کیونکہ اس میں کوئی بھی کسی جماعت سے نہیں جڑا بلکہ سارے لوگ آپس میں جڑ گئے پھر یہ ایک نئی جماعت ہو گئی تو پھر بھی تو یہ ایک نیا فرقہ ہی بنانا ہوا جو لوگ سب کو ایک کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک جماعت میں اگر باقی نو کو جوڑیں گے تو اس کے لئے لازم یہ ہے کہ پہلے اس جماعت کو آپ کو حق سمجھنا ہوگا کہ آپ مانیں گے کہ وہ ایک جماعت ہی حق ہے پھر اس میں باقیوں کو لائے جائے گا مثال کے طور پر اگر کسی کو لگتا ہے کہ دیوبندی حضرات جو ہے وہ حق پر ہیں تو وہ اہل حدیثوں کے پاس جائے گا اور یہ بولے گا کہ اپنے باطل نظریات تمہارے جو طریقے کار ہیں تمہارے جو مسائل اور عقائد ہیں وہ سب باطل ہیں لہٰذا تم کو اس جماعت سے جڑنا چاہیے تو وہ دیوبند سے انہیں جوڑے گا اسی طرح وہ قادیانیوں کے پاس جائے گا کہ تمہارے جو نظریات ہیں وہ سب باطل ہیں نئے نبی کا دعویٰ کرنا یہ کفر آپ اس سے توبہ کرو اور واپس دیوبند کی جماعت سے جڑو تو اگر وہ دیوبند کو حق سمجھے گا تو باقی نو کو جوڑ کر اس میں لائے گا تب تو یہ ایک طریقے ہوتا ہے کہ ایک کرنے کا یا وہ اہل سنت کی جماعت کو حق سمجھے گا تو باقیوں کو وہ سمجھا کر لائے گا اس کو کہتے ہیں ایک کرنا لیکن ایک کرنے والے کس ایک جماعت کو حق سمجھتے ہیں کہ جس کے ماں تحت یہ لے کر آئیں گے جوڑنے کے لیے تو ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ حق جماعت کونسی ہے تو ایک کرنے کے لیے دو ہی طریقے ہیں یا تو سب کو آپس میں ایک کر دیا جائے تو ایک نیا گروہ پیدا ہو جائے گا جو کہ منع ہے کہ نئی جماعت پیدا کرنا یا پھر کسی ایک کو حق سمجھ کر باقیوں کو اس کے تحت لائے جائے گا اس کو کہتے ہیں ایک کرنا اب آپ سوچیں گے جو ایک کرنے ایک کرنے کا دعویٰ بتا رہے ہیں یہ کسی ایک جماعت کو حق سمجھتے ہیں کسی ایک جماعت کو بھی یہ نہیں سمجھتے سوائے خود کے کہ ہم بہت قابل ہیں اور ہم سب کچھ جانتے ہیں اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی جہلم کے جہنمی اس طریقے سے ان کے جو پلے ہیں مرزا پلمبر جونئر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فرقہ پرستی پر لانت بھیجتے ہیں فرقہ پرستی نہیں مانتے یہ خود ان سے اگر آپ پوچھیں گے کبھی کہ بھئی اگر آپ سارے کلمہ پڑھنا والے کو مسلمان سمجھتے ہیں فرقہ پرستی نہیں کرتے تو کیا آپ دوسرے بد مذہب بددینوں کے فرقوں کے اندر اپنی بہنوں کی شادی کر دیں گے یا ان کے پیچھے اب نماز پڑھ لیں گے مثال کے طور پر جیسے اگر فرقہ شیطانیہ ہیں کہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لے گا یہ پلمبر تو ان کے ماننے والے منع کریں گے اسی طریقے سے قادیانی کے پیچھے کیا یہ نماز پڑھ لے گا تو یہ اس بات کو بھی منع کریں گے تو الغرض یہ کہ منافق اسی کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے بیان تو کچھ اور کریں کہ بھئی فرقہ پرستی مت کرو سب ایک ہو جاؤ جبکہ وہ اندر سے بھی جانتا ہو کہ ہاں حضور نے فرمایا کہ بہتر بنیں گے لہذا میں ایک نہیں کر سکتے اب کرنا کے چاہیے جو سرکار نے فرمایا کہ ان سے دور رہو ان کو اپنے سے دور رہو تو سرکار کے حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو گویا کہ وہ ماذا اللہ نبی کے فرمان کے خلاف اپنی بات رکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بد مذہب کے بارے میں ان بہتروں کے بارے میں کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو وہ مر جائیں تو ان کا جنازہ مت پڑھو اب جنازہ جو ہے وہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے اندر تو ہے ہی نہیں یعنی کونسپٹ بھی نہیں ہے جنازے کی نماز کا پڑھنے کا یہ معاملہ اسلام ہی کے اندر ہے تو معلوم یہ چلا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے مرنے کے بعد جنازہ پڑھنے کو حضور نے منع فرما دیا جن کے بیچے نماز پڑھنے کو منع فرما دیا جن سے دعا سلام کلام کے لئے منع فرما دیا شادی بیعہ کے لئے جن کے ساتھ منع فرما دیا انہی حدیثوں کو علماء اہلہ سنت بیان کر کے لوگوں کو ان بد مذہب بد دینوں سے آگاہ کرتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت والے باقی لوگوں سے دور رہیں اور اپنی جماعت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں تو یہ جو ابھی لوگ نئے پیدا ہوئے بچے ان کو چاہیے کہ ایک دفعہ علماء الہ سنت پہ یا کسی علم دین پہ جا کر پہلے علم دین سیکھیں اور اسلام کے اتحاس جانے صحابہ اکرام طابہ اکرام میں جس طرح سے بد دینوں کے فرقے ظاہر ہوئے کس طرح ان کو علماء نے رد کیا پہلے ان کی ہسٹری بھی جانے تو اس کے بعد ان کو پتا چلے گا اس آیت کا کیا مطلب ہے اور حضور پاک کی جو حدیث پاک ہے اس کے اندر کیا حضور نے فرمایا کہ بہتر فرقے جو بنی اسرائیل کے اندر بنے اور میری امت میں تہتر بنیں گے اس کا کیا مطلب ہے تو نبی کی بات کی خلاف تو بات وجود میں آئی نہیں سکتے اگر کوئی مومن ایسا مانتا ہے تو پھر وہ کس بات کا مسلمان رہا کہ جو حضور کی بات کو نہ مانے جب حضور نے منع فرما دیا کہ ان سے صافدان رہا ہے ان کے پیچھے ناماز نہ پڑھیں جنازہ نہ پڑھیں تو اب اگر کوئی بندہ بولے کہ سب کے بیچے ناماز ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اس بددین بدمذہب کے اندر گمراہ شخص ہے اور اس کی بات کوئی قابلے قبول بھی نہیں تو بات اسی کی معتبر ہوگی جو تفسیروں کے اندر اور مفسرین اکرام نے لکھی ہوگی حدیث کے تحت محدثین نے لکھی ہوگی یہ علماء علیہ سنت نے اس کو بیان کیا ہوگا تو سبھی کو چاہیے کہ اس دور کے اندر اگر کسی کو یہ بھی جاننا ہے کہ فرقہ پرستی کے بارے میں دوسرا علماء کی کیا رہا ہے بعض لوگوں کا یہ باطل خیال ہوتا ہے کہ صرف بریلی کے علماء جو ہے نا وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں باقی نہیں کرتے تو ان کے لئے میں ایک سجیشن دے دیتا ہوں کہ ایک ویڈیو ہے میری فرقہ پرستی بریلیوی فتنہ کے نام سے آپ اس کو ایک مرتبہ یوٹیوب پر سرچ کریں سکندر وارسی about بریلیوی فتنہ اس ویڈیو کو آپ جو ہے نا مکمل دیکھیں تو آپ کی غی غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی کہ صرف سنی علماء کے علاوہ باقی سب یہ کہتے ہیں ایک دوسرے ایک بیجے نماز پڑھو صرف سنی علماء پڑھنے نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیثوں پر صحیح عمل تو سنی علماء ہی کرتے ہیں اور کسی کو یہ لگتا ہو کہ پاکی علماء آپ اس میں فرقہ پرستی نہیں کرتے سوائے بریلیوی تو ایک ویڈیو اور ہے آپ اس کو سرچ کریں سکندر وارسی about دیوبندی versus دیوبندی آپ اس ویڈیو کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیں دونوں کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا ایک ایک کر کے آپ پورا اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ شخص جو یہ آپس میں کھڑے ہو کے روڑ پر چلا رہا ہے کہ بھئی فرقہ پرستی نہ کرو یہ جس بھی امام کے پیچھے جمعے کی نماز یا عام نماز پڑھتا ہوگا اس امام کا یہ نظریہ کبھی نہیں ہوگا تو ایسے لوگوں کو جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ علماء نے فرقوں میں باٹا ہے ایک مرتبہ اپنے جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کا نظریہ بھی جان لے اور یہ بات اس سے بھی کہہ دیں کہ بھئی سب کو یہ ہو جانا چاہیے تو وہ تمہارا امام جس کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے وہ تمہاری بات سے بھی اتفاق نہیں رکھے گا تو لہٰذا عالم کو زیادہ معلوم ہے کہ بد مذہب بد دین کیا ہوتا ہے اور فرقہ کیا ہوتا ہے نیا فرقہ بنانا کیا ہوتا ہے تو جو لوگ یہ سکھانے میں لگے ہوں علماء علیہ سنت کو جو ابھی انڈے سے نکلے نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ علم دین سیکھیں اور پہلے اپنی اصلاح کریں اور ان دونوں ویڈیو کے لنک میں نے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا آپ ایک مردبہ اس کو بھی دیکھ لیں اب اپنی ویب سائٹ بلوگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی سسٹی اور کلاوڈ ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر آئے گا